اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت حشتوں کی چھتے سبخ کے دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتا ہوگا اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شروعات کرتے ہیں تخصیم بنگال انگریزوں نے ہندو مسلم کے درمیان نفرت کا بیج بو کر پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو گی پالیسی پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا یعنی انگریزوں کی شروعات سے پالیسی تھی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو اب اس وقت کے وائس رائے کون تھے وائس رائے تھے لارڈ کرزن اور انہوں نے اسے بڑھاوا دیا اس کے لئے کیا کیا بنگال ایک بڑا وسی صوبہ تھا تو انتظامی سہولت کا بہانہ بنا دیا انہوں نے اور انتظامی دشواری کا بہانہ بنا کر لارڈ کرزن نے 1905 میں بنگال کی تقسیم کر دی اب دیکھئے بنگال کی تقسیم کیا ہوتی ہے بنگال ایک بہت بڑی ریاست تھی اور اس ریاست کو انہوں نے مغربی اور مشرقی بنگال میں تقسیم کر دیا مشرقی بنگال میں مسلمانوں کے اکثریت تھی اور مغربی بنگال میں ہندو سماج کی تو اس طریقے سے انہوں نے مذہب کے نام پر پھوٹ ڈال دی اس تقسیم کی وجہ سے مسلمانوں کی کثیر آبادی والا علاقہ مشرقی بنگال ہندو کی کثیر آبادی والا علاقہ مغربی بنگال ایسے دو عصوں میں بڑھ گیا تقسیم کے ذریعے ہندو مسلم سماج میں پھوٹ ڈال کر خومی تحریک کو کمزور کرنا اس کا پوشیدہ مقصد تھا یعنی اس کے پیچھے چھپا ہوا مقصد کیا تھا کہ ملک میں مسلمانوں اور ہندووں میں نفرت پیدا کر دینا اور پھوٹ ڈال دینا ونگ بھنگ تحریک ونگ بھنگ یہ یعنی بنگال کی جو تقسیم ہے اس کو بھنگ کرنے کے ایک تحریک چلائی گئی تھی نہ صرف بنگال بلکہ پورے بھارت میں اس تقسیم کی مخالفت میں رائے احمہ بیدار ہوئی سولہ اکتوبر یعنی تقسیم بنگال کی دن کو خومی یوم ماتم کے طور پر منع گیا یعنی تقسیم بنگال کی دن منع ہوئی تھی سولہ اکتوبر کو تو خومی یوم ماتم یعنی کالا دن بنایا گیا ماتم کیا گیا پورے ملک میں مذہمتی جلسوں کے ذریعے حکومت کی مذہمت کی گئی ہر طرف وند ماترم کا گیت گیا جانے لگا اتحاد کی علامت کے طور پر راکی بندن کی تخریب مناخت کی گئی سرکاری اسکولوں کالجوں کا بائیکارٹ کر کے طلبہ کسیر تعداد میں اس تحریک میں شریک ہوئے سریندرنات بینر جی آنند مہنبوس رابندرنات ٹیگور نے بنگ بنگ تحریک کی خیادت کی اس تحریک کی وجہ سے خومی جماعت کا دائرہ وسیح ہو گیا اور یہ خومی تحریک بن گئی بے اتمنانی کی لہر دیکھ کر انیس سو گیارہ میں انگریزوں نے بنگان کی تقسیم رد کر دی یعنی چھے سال تک یہ معاملہ چلتا رہا لیکن انیس سو گیارہ میں اس تقسیم کو رد کرنا پڑا خومی جماعت کا چار نکاتی پروگرام خومی جماعت کونسی تھی کانگریس اور کانگریس کا چار نکاتی پروگرام یہاں بیان کے جا رہا ہے انیس سو پانچ میں ہونے والے خومی جماعت کے اجلاس کے صدر رکنک کانسل گوکھلے تھے انہوں نے بنگ بنگ تحریک کی حمایت کی اور انیس سو پانچ چھے کی اجلاس کے صدر دادا بھائی نورو جی تھے دادا بھائی نورو جی نے پہلی مرتبہ اسٹیج سے سوراج لفظ کا استعمال کیا اور سوراج کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی خود کی حکومت بھارتیوں کی حکومت اپنے صدارتی خدمے میں انہوں نے پیغام دیا کہ متحد کرو خوب کوشش کرو اور سوراج حاصل کرو تاکہ آج جو لاکھوں برادران وطن مفلوک والحال بھوک اور بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں انہیں بچایا جا سکے اور ترقی آفتہ ممالک میں شامل کیا جا سکے اب دیکھیں اس وقت بھی غریبی بھکماری اور بے روزگاری اپنے بہت بلندی پڑتی اور جس کی وجہ سے بھارت میں بہت بڑی ترازدی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اب اس اجلاس میں خومی جماعت یعنی انڈین نیشنل کانگریس نے سوراج، سودیشی، خومی تعلیم اور بائی کارٹ کے چار نکاتی پروگرام کو متخفہ خط طور پر منظوری دی یعنی دادہ بھائی نوڑو جی نے جو سوراج کے لفظ دیا تھا اس میں کون کونسی چوزی شامل کی گئی سوراج، سودیشی، خومی تعلیم اور بائی کارٹ یعنی سوراج بھارتیوں کی حکومت سودیشی، بھارتی مال کی تجارت خومی تعلیم یعنی بھارت کے خومی تعلیم کا نقطہ نظر بیان کرنا اور بائی کارٹ یعنی انگریزی مال کا بائی کارٹ کرنا سودیشی تحریک کی وجہ سے ہم خود مختار اور خود کفیل بن سکتے ہیں سودیشی تحریکہ اختیار کرنے کے لئے ہمیں ملک کا سرمایہ، وسائل، ذرائع نفری خوت اور دیگر تمام خوتیں یکجہ کرنا ہوگی جس سے ملک کی ترخی ممکن ہوگی یعنی سودیشی تحریکہ اختیار کرنے کے لئے کیا کرنا ہے؟ ملک کا سرمایہ، وسائل ذرائع، نفری خوت اور دیگر تمام خوتیں یکجہ کرنا ہے اور جس سے ملکی ترخی ممکن ہو سکتی ہے اب یہ ولایتی اشیاء یعنی جو انگلینڈ سے آنے والی اشیاء تھی اس کا بائیکارٹ کرنا سب سے پہلا مرحلہ تھا جبکہ ولایتی حکومت کا بائیکارٹ اگلا مرحلہ تھا پہلے سامان کا بائیکارٹ بعد میں انگریزو کا اب انگریز حکومت کی جڑوں پر وار کیا جا سکتا ہے ان تمام چیزوں کی اب گوکھلے کون تھے یہ رکن کونسل کے نامویمبر تھے گوپال کرشنے گوکھلے انیس سو پانچ میں انہوں نے کیا کیا تھا بھارت سیوک سماج کی بنیاد رکھی تاکہ عوام حب الوطنی کی پیدا کر کے اپنے مفاد کی خربانی کی تعلیم دینا مذہب ذات پات کا فرق مٹانا سماجی مساوات پیدا کرنا اور تعلیم کو فروغ دینا یہ تمام اس کے مخاصد تھے انتہا پسند اور اعتدال پسندوں میں اختلاف رائے اب دیکھیں اس میں بھارت کی جو انڈیا نیشنل کانگریس بنی تھی اس میں دو گروہ بن گئے تھے ایک انتہا پسند دوسرا اعتدال پسند قومی جماعت یعنی انڈیا نیشنل کانگریس میں نظریاتی اختلافات انیس سو ساتھ کے صورت اجلاس میں انتہا کو پہنچ گیا اعتدال پسندوں کی کوشش تھی کہ سوہ دیشی اور بائیکارٹ کی تجاویز ترک کی جائے جبکہ انتہا پسندوں کی کوشش تھی کہ اعتدال پسند اپنے مخاصد میں کامیاب نہ ہو یعنی دو گروہ بن گئے تھے اور دونوں گروہ ایک دوسرے سے نبر آزماتے اعتدال پسند بولتے تھے کہ یہ جو سوہ دیشی اور بائیکارٹ کی تجاویز ہے اسے آپ ترک کر دیں جبکہ انتہا پسند صحیح کہتے تھے تو گوکلے، سریندرات، بینر جی، فیروش شاہ، مہتا یہ کون تھے؟ یہ سب نرم دل یعنی کہ اعتدال پسند گروہ کے شخصیات تھی یہ تمام چاہتے تھے کہ بھارت کے انگریزوں کے جو مال کا بائیکارٹ کرنا اور سوہ دیشی کا جو نعرہ تھا اس سے پرہز کیا جائے جبکہ انتہا پسند یعنی بال پال اور لال بال گنگا دھر تلک، بچندر پال اور لال اور لاجپا ترائے یہ الگ سوچ رکھتے تھے اس میں پھوٹ ڈالا مناسب نہیں اجلاس کے وقت کشیدگی بڑھ گئی اور باہمی مفاہمت ناکام رہی آخر کار خوامی جماعت انڈین نیشنل کانگریز تخصیم ہو گئی انگریزی حکومت کا جبرو استبداد ونگ بھنگ تحریک کے بعد شروع ہونے والے زبردست عوامی احتجاز سے انگریزی حکومت بے چین ہو گئی اس احتجاز پر خوابو پانے کے لیے حکومت نے جبرو استبداد کی پالیسی اختیار کی جبرو استبداد کرنا یعنی کہ ظلم کرنا اور کسی بھی خسم کی تحریک کو کچل دینا چاہے اس میں آپ کو طاقت کا سہارا لینا پڑے عوامی جلسوں پر خانون نپابندی آیت کی گئی اس خانون کی خلاف فرضی کرنے والوں کو سخت سزائے دی گئی اسکول کے طلبہ کو بھی مارا پیٹا گیا اقبارات پر مختلف پابندیاں لگائی گئی حکومت پر تنخید کرنے کے لجام میں کہیں چھاپا خانے پریس ضبط کیے گئے ایسا نہیں ہے کہ صرف معاملی مارپیٹ سے ہی ہو جائے گا اب خلاف فرضی کریں گے تو سزا ملے گی چاہے وہ سٹوڈنٹ ہو یا ٹیچر ہو یا کوئی عام آدمی ہو اقبار پر بھی پابندی لگا سکتے ہیں چھاپا خانہ نے پریس ضبط کر سکتے ہیں مضمون نگار اور مدیر یعنی ایڈیٹر جو ہتے ان کو اٹھا کر جیل میں ڈال سکتے ہیں تو حکومت نے کیا کیا انتہا پسندوں کے خلاف سخت کاروائی کی بنگال میں اس کا شدید رد عمل ہوا انقلابیوں نے گولیاں چلانا اور بم سے حملے کرنا جیسے تاریخی اپنا ہے یعنی جو انقلابی تھے جو انقلاب لانا چاہتے تھے تو انہوں نے انگریزو کو انگریزو کے حساب سے جواب دینے کی شروعات کر دی تھی ان بم حملوں کی حمایت کیسری اقبار میں کرنے والے لوگ ماننے تلق کو حکومت سے غداری کے الزام میں گرفتار کر کے چھ سال کے لیے میان مار کے منڈالے جیل میں بھیج دیا گیا اب دیکھیں اس کی حمایت میں کس نے لکھا تھا لوگ ماننے تلق نے کیسری اقبار میں مزامین لکھے تھے کہ ایٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے اس لیے حکومت نے کیا کیا ہے کہ ان کو غداری کا الزام لگایا اور گرفتار کر کے چھ سال کے لیے بارمہ میان مار کیا ہے یہ بارمہ ہے پرانے زمانے کا وہاں پر ایک شہر ہے منڈالے وہاں پر جیل میں بھیج دیا گیا تھا بیپن چیندرپال کو سخت خید کی سزا دی گیا لالا لاجپت رائے کو پنجاب سے شہر بدر کر دیا گیا یعنی یہ تینوں جو رہنما تھے انہیں اس کی سخت سزائے دی گئی مسلم لیک کا خیام ونگ بھنگ تحریک میں خومی جماعت کو عوام سے ملنے والی زبردست حمایت دیکھ کر انگریز حکومت بیچین ہو گئی انگریز نے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پولیسی کو اختیار کیا تھا اور اس کے اوپر وہ کام بھی کرنا چاہتی تھی تو اس لیے کیا کیا انہوں نے دوبارہ عمل کرنا شروع کر دیا اور انگریز نے اس خیال کی تشیر شروع کی کہ مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کی علاہدہ سیاسی تنظیم ہونا چاہیے برطانی حکومت کی اس حوصلہ افضائی کی وجہ سے مسلم سماج کے عالی طفحے کی قوافت نے آغا خان کی خیالت میں گورنر جنرل لارڈ منٹو سے ملاخات کی اور لارڈ منٹو اور دیگر برطانی افسران کے حوصلہ افضائی کی وجہ سے انیس سو چھے میں مسلم لیک کا خیام عمل میں آیا ہے دیکھیں پہلی جو کانگریز پارٹی تھی وہ بھی اس میں بھی ایلن ہیوم جیسے برٹی شاہ افسر کا ہاتھ تھا جبکہ یہاں پر آغا خان کی خیالت میں جو مسلم طبقہ ملا تھا اس کو گورنر جنرل لارڈ منٹو نے اجازت دی اور مسلم لیک بیان بنانے کی لئے پیش کش کی تھی مورلے منٹو خانون انگریز حکومت کے کاموں کے خلاف بھارٹی عوام میں بے اعتمینا نہیں تھی عوام کا خیال تھا کہ بھارٹی عوام کی بدحالی کے اہم وجہ انگریزوں کی موشی پولیسی ہے کرزن کی جبر و استبداد تعلیمی آفتہ بھارٹیوں کو ملازمتیں نہ دینا افریقہ میں بھارٹیوں کے ساتھ ناروہ سلوک ان وجوہات کی بنا پر عوام کی بیچینی میں اضافہ ہوا اور بھارٹیوں کی اس بیت منانے کے زخم کی آرزی مرہم پٹی کے لئے انیس سو نو میں مورلے منٹو اصلاحات خانون نافذ کیا گیا اور اس خانون کے تحت مجلس مخننہ میں بھارٹی نمائندوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا اور چند نامزد بھارٹی نمائندوں کو مجلس مخننہ میں شامل کرنے کی گنجائش نکالی گئی یعنی بھارٹیوں کو نوکری دینا نمائندگی دینا ان تمام چیزوں کے لئے مورلے منٹو اصلاحات شروع کی گئی تھی اب اسی خانون کے تحت مسلمانوں کے لئے الہدہ الحلقہ انتخاب کے منصوبہ بندی کی گئی اور برطانی کی اس امتیازی پولیسی نے بھارٹ میں نفاق کا بھی جبو دیا یعنی پہلے وہ نہیں چاہتے تھے لیکن آگے جا کر جب پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو گی پولیسی ان کی کامیاب ہونے لگی لکھنا و معہدہ انیس سو سولہ میں خومی جماعت کے لکھنا و اجلاس میں لوگ ماننے تلقی خیادات میں خومی جماعت کے اختلافات مٹانے کی کوشش کی گئی اسی سال خومی جماعت اور مسلم لی کے درمیان مسالحت ہوئی اسے لکھنا و معہدہ کہا جاتا ہے یعنی پہلے تو قومی جماعت میں جو ایک دوسرے کے اختلافات تھے اسے مٹائے گئے بعد میں مسلم لیگ اور کانگریس نے بھی ہاتھ ملا لیا یہ کب ہوا لکھنا و معہدے میں ہوا اس معہدے کی رول سے بھارتی قومی جماعت نے مسلمانوں کے الہہدہ حلقہ انتخاب کو منظور کر لیا اسی طرح مسلم لیگ نے بھی بھارت کے سیاسی حقوق کے حصول میں کانگریس کا ساتھ دینا خبول کیا امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ